جی بالکل ابھی ہم خانہ کابہ پاک کی طرف ہی جا رہے ہیں ما شاء اللہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں لیکن ابھی ہم فسٹ فلور پہ موجود ہیں ما شاء اللہ دیکھیں آج ہی عزرات اپنا تواف کر رہے ہیں ویلچیر کے ساتھ پیدل کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا منظر اللہ پاک کے پیارے گھر میں آج ہی عزرات نیچے بھی لائیو تواف کر رہے ہیں ما شاء اللہ خانہ کابہ پاک کا اللہ پاک آپ کو بھی بلائے اپنے پاک گھر اپنے والدین کے ساتھ فیملیوں کے ساتھ ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ ویڈیو کو لازمی لائک کرتے جائیں شیئر کرتے جائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی پیاری سی زیارت کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کومنٹ سیکشن میں بھی سبحان اللہ ما شاء اللہ لازمی ٹائپ کرنا ہے دیکھیں ما شاء اللہ اللہ پاک کے پیارے گھر کی زیارت کریں آج تیس رمضان المبارک ہے ما شاء اللہ آخری روزہ ہے اللہ پاک کے پیارے گھر میں دیکھیں بہت ہی پیارا منظر ما شاء اللہ اور نائن اپریل ہے دوہزار چوبیس ما شاء اللہ زیارت کرتے جائیں ما شاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی بڑی تعداد میں آئے ہوئے آجی ازرات سبحان اللہ کیونکہ آخری رمضان المبارک کا روزہ ہے تو بہت زیادہ تعداد ہے کل عید کے دن بھی ما شاء اللہ بہت زیادہ تعداد ہوگی انشاء اللہ آپ کو کل بھی زیارت کروائیں گے اللہ پاک کے پیارے گھر کی تو لازمی ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ جتنے پیارے بہن بھائی آپ کی ایک کلک سے دیکھ سکیں آپ کو سواب ملے ما شاء اللہ یہ جو دروازے کے سامنے آپ کو پیلا سے گمبد نظر آ رہا ہے یہ مقام ابراہیمی ہے ما شاء اللہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوکے اللہ پاک کے حضور اپنی عذری پیش کیا کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے ما شاء اللہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں آجی عذرات آئے ہوگئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے لئے دعائیں کرتے رہیں اپنے گھر والوں کے لئے اپنی فیملیوں کے لئے ماشاء اللہ اور ابھی تھوڑی دیر تک ہم نے پھر نیچے جانا ہے ماشاء اللہ بلکل خانقہ باپاک کے سامنے ادھر سے بھی آپ کو زیارت کروائیں گے اور دعا بھی کرنے ہے ماشاء اللہ دعا میں بھی لازمی شامل ہونا آپ نے اور ویڈیو کو فل واج کرنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تب بھی ماشاء اللہ دعا میں بھی شامل ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں قبول کریں اور آرزویں تمنا مرادیں پوری کریں آمین آمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں اللہ پاک کے پیارے گھر کا منظر بہت ہی پیارا منظر ہے ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بھی ایسے ہی بلائیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور ایسے ہی اللہ پاک رمضان شریف کے روزے آپ کے مقدروں میں نصیب کریں آمین آمین ماشاء اللہ بہت ہی ماشاء اللہ خوش قسمت لوگ ہیں اللہ پاک نے اپنے پاک گھر میں بلایا ہو گئے رمضان شریف میں دعائیں کرتے رہے ہیں لپاک سے آپ کے بھی ایسے رمضان شریف کے روزے اور رمضان شریف کا پورا مینہ لپاک کے پیارے گھر میں ماشاءاللہ گزرے اور آپ روز تواف کریں سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر حاجی حذرات ماشاءاللہ تواف بھی کر رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں لپاک کے حضور اپنی آزری پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویلچیر سے بھی تواف کر سکتے ہیں اور ویسے پیدل بھی کبھی کبھی کپڑوں میں بھی آنے دیتے ہیں لیکن ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے کپڑوں میں نہیں آپ کو کوئی بھی نظر آئے گا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ کبھی کبھی کپڑوں میں بھی آنے دیتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے مجھے لگتا ہے بند کیا ہوئے دیکھ سکتے ہیں حیرام میں صرف ہیں یہ ابھی ہم فسٹ فلور پہ موجود ہیں ماشاءاللہ تھوڑی دیر تک آپ کو نیچے سے بھی جا کے زیارت کرواتے ہیں بلکل خانہ کعبہ پاک کے سامنے جا کے بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ دعائی کرتے رہیں اللہ پاک آپ سب کی تمام نیک جائز خواہشات مرادیں ارزویں تمنایں پوری کریں آمین آمین ماشاءاللہ اور اپنے پاک کر خانہ کعبہ پاک کے جلد سے جلد دیدار نصیب کریں آمین سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تب تک ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں جتنا زیادہ ہو سکے ماشاءاللہ اور کومنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی لازمی ٹائپ کریں سبحان اللہ اللہ اکبر لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ والنعمت لک والمولک لا شریک لک ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے را کریں سواب ملتا رہے تھا کہ آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہ علیہ العظیم جزاللہ عنہ محمد اما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والدین کی بھی خدمت کیا کریں ماشاءاللہ دعائیں لیا کریں اپنے ماں باپ کی دعائوں سے ہم بھی ادھر پہنچیں ہیں ماشاءاللہ اور جتنا ہو سکے ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کی والدین کی خدمت کیا کریں اپنے والدین سے دعائیں لیا کریں کیونکہ سب سے زیادہ آپ کے حق میں آپ کے والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کے ماں باپ کی ماشاءاللہ تو اپنے ماں باپ کی فرمامرداری کیا کریں سبحان اللہ اور دعائیں لیا کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو سلامت رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے جو پیارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان کے والدین کو آمین ماشاءاللہ تو ابھی تھوڑی دیر تک ہم یہ سامنے آگے سیڈیاں ہیں سیڈیوں سے نیچے اتر کے جاتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور نیچے جا کے آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں خانقہ بفا کی ماشاءاللہ تب تک آپ سے ایک زہارش ہے کہ ایک بار لازمی چینل کو جنہوں نے نہیں کیا ہوگا سبسکرائب بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نہیں تو کم از کم ایک دوست کو بھائی کو ماشاءاللہ لازمی شیئر کیا کریں ان کو بھی بولا کریں کہ ایک بندے کو شیئر کر دیں بہت شکریہ ماشاءاللہ تو آئیے چلتے ہیں آہستہ آہستہ نیچے ماشاءاللہ یہ سیڈیوں سے ہم اتر رہے ہیں نیچے کی طرف خانقہ بفا پاک کے نیچے سے ان کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے منظر ہیں بہت ہی پیارے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں سبحاناللہ یہ بھی اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئیں ایس طرح اپنے بچوں کو نہ چھوڑ دیا کریں کیونکہ بچے پھر گم جاتے ہیں ادھر بہت مسئلہ بنتے ہیں اس طرح ماشاءاللہ چلیں آئی ایس طرح آگے چلتے ہیں خنقہ باپاک کے تھوڑا سامن جا کے زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ یہ ادھر لیڈیز سائیڈ ہے میرے لیفٹ سائیڈ پہ یہاں سے آگے باہر نکلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا منظر ہے تو ابھی ہم دعا کرنے لگیں ماشاءاللہ درود پاک پڑھ کے دعا میں شامل ہو جائیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد صحبی و بارک وسلم یا رب العالمین پاک گھر خانقہ باپاک کا صدقہ پیار مابووی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا صدقہ یا رب العالمین ماہ رمضان ماہ سیام کا صدقہ یا رب العالمین جو پیارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں بیماری میں کسی میں مبتلا ہے کسی پرشانی میں مبتلا ہے ان کی تمام پریشانیاں ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما اور ان کو صحت و تندرستی اور خوشی آتا فرما آمین یا رب العالمین جو پیارے بہن بھائی کام کاروبار نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں یا رب العالمین ان کو اچھے سے کاروبار ترقیوں آتا فرما آمین یا رب العالمین پیارے محبوب کا صدقہ جو پیارے بہن بھائی رشتہ کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک اور سال رشتے آتا فرما اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی آتا فرما آمین اور ان کے والدین کا سایہ تا قیامت ان کے سروں پر شاد و آباد فرما آمین آمین یا رب العالمین تو بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے اپنی رحمتوں برکتوں اور کرم کے سائے میں رکھے آمین جزاکم اللہ خیر